بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل مائی کریشن آج کیسی ویڈیو میں میں آپ کو اپنے سبسکرائبروں کی فرمائش پر کینکن کی تیاری کر کے دکھانا چاہ رہی ہوں کیونکہ میری سبسکرائبر نے فرمائش کیا کہ ہمیں کینکن فراغ میں لگانے کے لیے تیار کر کر دکھائیں آج میں آپ کو کینکن کی کٹنگ دکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے ہم کینکن لے کر فراغ میں استعمال کر سکتے ہیں جسے فراغ بہت خوبصورت تیار ہو جاتی ہے جسے فراغ پھول کر بار بھی فراغ لگتی ہے ہم کینکن کو جھالروں کی شکل میں لگائیں گے اوپر کی سائیڈ ایک جھالر دوسری سائیڈ میں دو جھالر تیسری جھالر میں تین جھا پٹییں لگائیں گے پہلے ہم لیں گے ایک پٹی ایٹ انچ کی ہم یہ ایک پٹی لیں گے یہ کینکن مارکیٹ سے آسانی سے مل جاتے گئے اور یہ بڑے ارسکی ہوتی ہے اور ہمیشہ کوشش کریں جو بڑے ارسکی کینکن ہوتی ہے اس میں ہم زیادہ بھی لگا سکتے ہیں یعنی فور پٹییں بھی لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے سب پٹیوں کی کٹنگ کر لیا آپ کو اس کا طریقہ دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس میں چھوناٹ دیں گے یہ سب سے اوپر والی پٹی ہے جو ہم فروگ کی پیٹی میں ٹیچ کریں گے اس پر ہم اس طریقے سے پلیرز دیں گے ٹیچ کریں 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 گے یہ پوری پٹی پر ہم نے دوسری جو پٹییں بنانے ہیں یہ ہم نے دو پٹییں لگا کر اس پر اس طریقے سے پلیٹیں دیں گے اچھا اب تیسری پٹی ہم تیسرا سٹیپ جو لگائیں گے اس میں ہم یہ تین پٹییں بھی لے سکتے ہیں چار بھی لے سکتے ہیں اس پر بھی ہم اسی طریقے سے پلیٹس دیں گے اس طریقے سے ہم پلیٹ دیں گے اور یہ کین کین تیار ہو جائے گی پھر ہم آپ کو فراغ میں لگا کر بھی دکھائیں گے اور آپ چاہیں تو بہت زیادہ بھی پٹییں لگا سکتی ہیں یہ دو ہم لگا رہے ہیں جیسے سب سے اوپر والی میں ایک لگاتے ہیں پھر دو لگاتے ہیں پھر تین یا چار بھی لگا سکتے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ فراغ پھولانی ہے تو آپ یہ بھی چار کر سکتے ہیں اور یہ پانچ چھ بھی کر سکتے ہیں جس سے فراغ بہت زیادہ پھول جائے گی اور بہت حسین لگے گی اور آپ فراغ کی لیندھ کی حساب سے ان پٹیوں کی لیندھ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ نے بہت چھوٹی فراغ بنانی ہے تو چھوٹی پٹییں پتلی پٹییں کر لیں دو پٹییں کر لیں یہ دو اگر زیادہ ہے تو ہم تین کر سکتے ہیں چار کر سکتے ہیں جتنی زیادہ لیندھ ہوگی اتنی ہم فٹیوں کی لیندھ زیادہ کر لیں گے اور جتنا چھوٹا فراغ ہوگا اسے ہم ان کی لیندھ پٹیوں کی چھوٹی کر سکتے ہیں دو بھی لگا سکتے ہیں اور یہ تین بھی لگا سکتے ہیں یہ فراغ کی لیندھ کے حساب سے ہم لگائیں گے اور آپ کو یہ بنا کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں پھر آپ کو فراغ میں اٹیج کر کر بھی دکھائیں گے اس طریقے سے ہم نے یہ کین کین جوڑ لی اور یہ طریقہ بلکل آسان اور بہت زیادہ ایزی ہے آپ یہ دیکھیں کتنے گول گھوم بن گئے جیسے امریلا راؤنڈ شیپ میں فروگ تیار ہوتی ہے اسی طریقے سے دیکھیں بلکل راؤنڈ شیپ میں اس طریقے سے یہ تیار ہو گئی ایک ہی سائز کی ہم نے اوپر کی سائز ہم نے ایک پٹی لی پورے عرض کی کیونکہ اس کا عرض بڑا ہوتا ہے پھر ہم نے دو پٹییں لی پھر اس کے نیچے ہم نے یہ فور چار پٹییں لی اور ایک ہی لیندھ کی اور اس کو اوپر رکھ کر ایک پٹی کے اوپر دوسری پٹی کو رکھ کر ہم نے یہ پلیٹیں دیں پھر اس کے نیچے ہم نے اسی طریقے سے یہ والی پٹییں لگائیں اور یہ ہم آپ کو اب فروگ کے نیچے لگا کر دکھا رہے ہیں کہ یہ فروگ کے نیچے لگانے کا طریقہ کیسے اور کتنا خوبصورت فروگ لگتا ہے جیسے یہ فروگ ہے یہ ہم نے فروگ لیا یہ بغیر کین کین کی فروگ ہے اس میں ہم کین کین لگائیں گے تو یہ بہت خوبصورت لگے گی دیکھیں اس طریقے سے یہ ہم نے فروگ کی پٹی لی اور یہ کین کین ہم نے اندر کی سائد فروگ دیا اس طریقے سے ہم نے یہ کین کین اس طریقے سے یہ پیٹی پر مشین لگانے ہیں بہت ایزی طریقے سے یہ کین کین تیار ہو جاتی ہے اور پھر یہ فروگ کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کرتی ہے آپ بھی ٹرائی کریں بہت خوبصورت فروگ تیار ہوتی ہیں کین کین سے فروگ پھول کر بہت زیادہ پیاری لگتی ہے باربی ڈول جیسی فروگ بن جاتی ہے دیکھیں عام سیمپل سادھی فروگ کے نیچے بھی اگر ہم یہ کین کین لگائیں گے تو فروگ بہت ہی پھول کر بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے اور بچی کمزور سی بچی بھی پہنتی ہے تو وہ بھی بہت پیاری اور بہت گول مٹول سی لگتی ہے اچھا جی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن ضرور ٹچ کریں اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی یہ کین کین آپ کو کیسی لگی کل ایک اور ویڈیو کی ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی